السلام علیکم محترم ناظرین شانی کریٹر یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش شامدید سردار مجھے کچھ دنوں سے دھمکیاں مر رہی ہیں پولیس کون دے رہا ہے دھمکیاں سردار واپنا والے پولیس واپنا والے کیا کہتے ہیں سردار واپنا والے یہ کہتے ہیں اگر تُو نے بل جمع نہ کروایا تو میٹر کاٹ کے لے جائیں گے لیڈی ڈاکٹر یہ تم کلینک کے باہر کھڑے ہو کر اور عورتوں کو کیوں گھورتے رہتے ہو پپو آپ نے ہی تو کلینک کے باہر لکھا ہوا ہے خواتین کو دیکھنے کا وقت سات سے نو بجے تک ہے شیخ کا بیٹا اپنے باپ سے ابو تھوڑی دیر ٹی وی دیکھ لوں پڑ پڑ کے تھک گیا ہوں شیخ ٹھیک ہے بیٹا دیکھ لو لیکن آن مت کرنا ایک لڑکا اپنے جگری دوست کی شادی پر گیا اور واپس زخمی حالت میں آیا لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا بارات میں لڑکے کے باپ نے آواز لگائی میں منڈے دا اببا کتھے کڑی دا اببا آواز سنتے ہی لڑکی کا باپ حاضر ہوا اور جوڑے کے والد صاحبان نے خوب ڈانس کیا تھوڑی در بعد ایک اور شخص نے پھر آواز لگائی میں منڈے دا چاچا کتھے کڑی دا چاچا دونوں چاچا صاحبان نے پھر خوب ڈانس کیا اور رخصت ہو گئے یہ دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا میں نے بھی جو شیلی آواز میں کہا میں منڈے دا یار کتھے کڑی دا یار بس پھر پتا نہیں کدھرو کدھرو پئیاں ایک آدمی کی شادی ایک موٹی عورت کے ساتھ ہو گئی ایک دن رات کو آدمی اپنی بیوی سے بولا بیگم سسک سسک کر مرنا ٹھیک ہے یا ایک دم بیوی ایک دم مرنا ٹھیک ہوتا ہے آدمی بولا پھر تم دوسری ٹانگ بھی میرے اوپر رکھ دو ایک پتھان بیمار ہو گیا تو ڈاکٹر کے پاس گیا ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد دوائی دیتے کہا دو چمچ صبح دو چمچ دبہر دو چمچ شام پتھان پریشان ہو گیا اور دوائی میز پر رکھتے ہوئے بولا ڈاکٹر صاحب اپنی دوائے اپنے پاس رکھیں ہمارے گھر میں اتنے زیادہ چمچ نہیں ہیں ایک سردار اپنے پنجابی دوست کے گھر گیا تو دیکھا کہ سب نے گھٹنوں سے لے کر پاؤں تک لمبی جرابے پہنی ہوئی تھی سردار نے پنجابی سے پوچھا اوئے اتنی زیادہ لمبی جرابے کیوں پہنی ہوئی ہیں پنجابی بولا اوہ یار ساڑیاں رضائیاں چھوٹیاں نے ایک پتھان کو بخار ہو گیا تو پتھان فیصلہ بادی ڈاکٹر کے پاس گیا ڈاکٹر چیک اپ کرنے کے بعد دوائی لگنے لگا تو پتھان بولا ڈاکٹر صاحب کوئی کوری دوائی نہ لکھ دینا فیصلہ بادی ڈاکٹر بولا تے پھر ماما تے نو دو کلو جلیبیاں لکھ دے وہاں ایک پتھان کو اس کا سسر مار رہا تھا ایک آدمی پاس سے گزرا تو اس نے پوچھا اس بیچارے کو کیوں مار رہے ہو سسر بولا اس کی بیوی نے اس کو اسپتال سے میسج کیا کہ تم باپ بن گئے ہو اس کمینے نے وہی میسج اپنے سب دوستوں کو فارورڈ کر دیا ایک کنجوس آدمی کو اس کے دوستوں نے مسجد کے لیے چندہ دینے کو کہا اس نے جھٹ سے پچاس روپے کا چیک لکھ دیا سب نے اس کی تعریف کی اور کہا کہ چیک پر دستکت بھی کرو کنجوس بولا معاف کیجئے گا میں نیک کام میں اپنا نام ظاہر نہیں کر سکتا مردم شماری کے انسپیکٹر نے پریشان ہو کر کہا محترمہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ کا ایک بچہ دو برس کا ہے اور دوسرا چار برس کا اور پھر آپ یہ بھی کہتی ہیں کہ آپ کے شہر پانچ سال پہلے فوت ہو گئے تھے عورت نے جواب دیا ہاں وہ تو فوت ہو گئے تھے مگر میں تو زندہ ہوں ایک پتھان پیراشوٹ بیچ رہا تھا ایک کسٹمر آیا اس نے پیراشوٹ کھولنے کا طریقہ پوچھا پتھان بولا جب تم پانچ ہزار فٹ کی بلندی سے چھلانگ لگاؤ تو یہ لال بٹن دبا دینا پیراشوٹ کھل جائے گا کسٹمر اگر نہیں کھلا تو پتھان اگر نہ کھلا تو آپ واپس کر دینا ہم ادھر گلی میں ہی رہتا ہے پپو تندور والے کے پاس گیا اور بولا دو روٹیاں لگا دو تندور والا بولا دو منٹ ٹھہرو لگا دیتا ہوں پپو تندور والے سے پھر بولا جلدی سے دو روٹیاں لگاؤ تندور والا بولا دو منٹ سبر کرو لگا دیتا ہوں پپو کئی منٹ انذار کرنے کے بعد بولا جلدی روٹیاں لگا دو ورنہ میں غصے کا بہت بورا ہوں تندور والا بولا اگر تو غصے والا ہوتا تو گھر میں بیوی سے روٹیاں نہ لگوا لیتا دوسری دفعہ کا ذکر ہے کہ ٹوپیاں فروت کرنے والا ایک شخص اسی درخت کے نیچے آرام کر رہا تھا کہ اچانک اس کی آنکھ کھلنے پر اس نے دیکھا کہ اس کی ٹوپیوں والا بیک بندر لے گئے ہیں اور پہن بھی رکھی ہیں اسے اپنے دادا کی بات یاد آئی کہ بندر انسانوں کی نکل اتارتے ہیں اس نے اپنی ٹوپی اتار کر پھینک دی ایک بندر نیچے آیا اور وہ ٹوپی بٹھا کے لے گیا اور اسے تھپڑ مارتے ہوئے بولا انی دیا تیرا کی خیال ہے ساڑھا دادا سانو کوشنی دس کے گیا ایک شخص اپنے بیٹے کو پیر کے پاس لے گیا اور اسے کہا میرا بیٹا چور ہے چوری سے چھٹکارا پانے کے لیے ایک تعویز چاہیے پیر نے تعویز دے دیا کہ انشاءاللہ اب کوئی چوری نہیں کرے گا باپ اور بیٹا گھر واپس جا رہے تھے بیٹا بہت آہستہ چر رہا تھا والد بہت خوش ہوا والد نے بیٹے سے پوچھا جسم میں کچھ بہتری محسوس ہو رہی ہے بیٹا بولا پیر صاحب کے جوتے بہت تنگ ہیں ایک پتھان گربت سے تنگ آ کر پیر صاحب بن گیا لیکن ایک دن اسے بہت مار پڑی ایک آدمی پتھان کے دربار پر آیا تو پتھان بولا بیٹا تیری پہلی شادی ہوگی تو تیری اولاد نہیں ہوگی دوسری شادی ہوگی اس میں سے بھی اولاد نہیں ہوگی جب تیری تیسری شادی ہوگی اس میں سے اولاد ہوگی وہ آدمی غصے میں کھڑا ہوا اور پتھان کو تھپڑ مار کر بولا اے بے غیرتا میری شادی بھی ایک ہوئی ہے بچے بھی بارہ ہیں میں تو دوسری شادی کا دم کروانے آیا تھا ایک مادرن فقیر نے مالک کو چوتھے فلور سے نیچے بلوایا اور کہا اللہ کے نام پہ خیرات دیجئے مالک نے کہا آئیے میرے ساتھ چوتھے فلور پہ پہنچ کے دروازہ کھولتے ہوئے کہا بابا ماف کیجئے ایک آدمی نے اپنے ڈاکٹر دوست سے پوچھا تم جب بھی کسی مریض کو دیکھتے ہو سب سے پہلے یہی کیوں پوچھتے ہو کہ رات کو کھانے میں کیا کھایا تھا ڈاکٹر مسکراتے ہوئے اس سے مریض کی مالی حیثیت کا پتہ چل جاتا ہے ایک پتھان کے اندر جن چلا گیا تین دن بعد جن خود ایک آلم کے پاس چلا گیا جن نے کہا خدا کے لیے مجھے باہر نکالو نہیں تو میں نسوار کھا کھا کے مر جاؤں گا مجھے باہر نکالو مجھے باہر نکالو مجھے باہر نکالو